مکر سکرانتی یہ ہمارا بہت پراتن تیوہار ہے ہم مناتے بھی ہیں آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ ہم باہر گھر کے باہر آگ کیوں جلا دیتے ہیں کس کارن سے صبح اٹھ کر کے سنان کرتے ہیں پراتے سنان کیوں ہوتا ہے کیا کارن ہوتے ہیں یہ کوئی نورمل چیزیں نہیں ہیں جیسی آپ کو بتا دی گئی یہ ریتی ریواز کے انسار چلتا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ شوہ شوریہ نکلنے سے پہلے سنان کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اسی دن کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس دن کا پربھاؤ الگ ہوتا ہے اس دن کا جب آپ کھوجو گے سائنس کا جو پربھاؤ کھوجو گے سریر کے اوپر الگ ہی پربھاؤ شروع ہو جائے گا آپ جب سریر کے اندر ایک دماغ کا جو کھیل ہوتا ہے جس کو چھوٹا دماغ بھی کہتے ہیں جس کو دیشی بھاسا کے اندر جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے سریر کا اگر آپ اس کو دیکھو گے اگر آپ اس کو چھو ہو گے چھوٹے بچے کا دیکھنا آپ چھے ماہ تک وہ اچھلتا رہتا اچھلتا رہتا اچھلتا رہتا ہے آپ اس کے اوپر گرم پانی ڈالو گے تو سریر ایک دم سے کھل جائے گا اگر آپ تھنڈا پانی ڈالو گے تو ایک دم سے سریر چھکڑ جائے گا ایک دم سے ٹھنڈ محسوس کرے گا اور یہ بہت ہی کھوز کھوز کر کے چیزیں کی گئی ہیں جب سردی کا پورڑ مہینہ ہوتا ہے تو سریر چھکڑا ہوا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر ہم جل ڈالیں گے ایک دم سے سریر کھل جائے گا دھیان کے لیے تیار ہوگا اور من بھی مضبوط ہوگا من ایک آگر ہوگا اور بھگتی کی طرف بڑھنے کا پریاس ہوگا جو آپ دیکھتے گھروں کے سامنے جب آپ گاؤں میں گلیوں سے گزروگے سب کے جو گھر ہوتے ہیں ان کے آگے آگ جلا دی جاتی ہے اپلے جلا دیے جاتے ہیں اگنی ہوتی ہے جو اگنی تتو ہے لوگ یہ بہت گہرا سائنس ہے اس کے اندر سے کوئی بھی چیز ہو کر کے آتی ہے جل کے اندر سے اگنی کے اندر سے جب وہ چیز گزر کر کے آتی ہے تو وہ پویتر ہو جاتی ہے جب وہ پویتر ہو جائے گی کوئی بھی اینرڈی آئے گی نیگیٹیو اینرڈی اگر وہاں کہیں ہے تو وہ نیگیٹیو اینرڈی اس کے اوپر سے گزرے گی تو وہ پوزیٹیو اینرڈی ہو جائے گی وہ پریورتن ہو جائے گی اور جو یہ پریورتن ہے سب کے گھروں کے آگے اس لیے جلائے جاتے ہیں پورے گاؤں کا گاؤں پوزیٹیو ہو جائے جو نیگیٹیو ارزا ہے جو نکاراتمک اورجائیں ہیں چاہے آپ ان کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں یہ برمانڈ دو پرکار کی اورجاؤں سے چل رہا ہے نیگیٹیو ارجا اور پوزیٹیو ارجا جب پوزیٹیو ارجا پر بھاوشالی ہوگی تو آپ بھی مضبوط ہوں گے پریوار بھی مضبوط ہوگا سماج بھی مضبوط ہوگا گاؤں بھی مضبوط ہوگا اور دیش بھی مضبوط ہوگا اور سنسار الگ ترے کا ایک تو پرسند چہرے ہوں ایک جھکے ہوئے مرجائے ہوئے چہرے ہوں آپ کو اندازہ لگ جائے گا کتنا پرواہ ہوتا ہے تو آپ ایک ایک خوز کرو ان کے اوپر جو ہمارا سائنس پروزوں نے بنایا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے یہ ریتی ریواز بنا دیئے ایسے ہی نہیں بنائے ہیں سب ایک ایک خوز کے بنائے ہیں آپ کے جیون کو اس کے انسار ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ اس انرجی بھی کنورٹ ہو جائے بدلی جائے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے کہ انرجی کیسے چینج ہو گئی جس پرکار سے آپ اب سردی کا موسم ہے آپ چلاتے ہوں گے روم میں ہٹر جب آپ صبح اٹھو گے تو آپ کا چہرہ شریر پورا سکن جو چل رہا ہے جو اس واتاورن کے اندر جو جل ہے کی ماترہ تھی وہ کم ہو گئی ہے بہت کم ہو گئی ہے اس کو وہ سکھا دیتا ہے سکھا ہوا چہرہ محسوس ہوگا آپ کو سکھن کے اوپر خارش ہی محسوس ہوگی اگر آپ اس کے سامنے کچھ رکھ دیا جائے جل کا پاتر بھر کے رکھ دیا جائے تو جب وہ اگر اس جل کے اندر سے ہوتی ہوئی آئے گی تو آپ دیکھنا آپ خود ریسرچ کر لو دیکھ لو یہ تو کوئی بڑا نبھاؤ بھی نہیں کوئی پیسے سے آنے والی وستویں بھی نہیں ہیں آپ ریسرچ کر کے دیکھ لو خوز کر کے دیکھ لو آپ کو سب پتا تنجائے گا کی کیسے ہو رہا ہے آپ کا فیش الگ ہی نظر آئے گا اور آپ کی سکن کے اوپر بھی کوئی پرباہو نہیں ہوگا کیونکہ جو جل جو پانی واتاون کے اندر تھا اس ہیٹر نے جلا دیا تھا وہ ختم کر دیا تھا اگر وہی اس کے اوپر سے گزرے گا تو بیلنس ہو جائے گا تو ہمارے ریسیو انیوں نے پرکرتی کے بیلنس کے لیے ایک آدمی کوئی بھی اٹھا اٹھا کر کے ہر جگہ اگنی نہیں جلا سکتا تھا لیکن سب کے سب مل کر کے کوئی کاریہ کریں گے وہ کاریہ بھوت آسانے سے ہو جائے گا تو اس کے پیچھے ایک ایک ریجن لکھا گیا ہے مٹھا کیوں کھاتے ہیں کہیں بھی آپ جاؤ مٹھا دیتے ہیں آپ کو تاکہ پوزیٹیو انرجی ہو سکے تاکہ من کے اندر ہمارے من کے اندر بھن بھن پرکار کے ہارمون سوتے ہیں وہ ہارمونوں کے اوپر پربھاؤ کرتی ہیں یہ چیزیں جب آپ کھوزوگے کسی بات کرنا آپ کسی اچھے ڈوکٹر سے جو اس وشے کے جانکار ہوں آپ کو بتا دیں گے ایک ایک چیزیں کھوز کھوز کر کے تو آپ کھوز کرو ہمارے ریتی ریوانزوں کو ویرث کہہ کر کے ان کو بند مت کیجئے آپ کھوز کروگے تو آپ کو محسوس ہوگا ہماری آنے والی پیڈی کو بھی پتا چلے گا ان کارنوں کا کہ ہم کیوں کرتے تھے کیا کارن تھے کہ کس کارن سے ہماری ریشی مونیوں نے ان چیزوں کو اتنا مہتو دیا کہ پورا کا پورا دے سے ایک ساتھ یہ چیزیں مناتا ہے ایک ساتھ ہی اس انرجی کو چینج کیا جاتا تھا تو آپ دھیان کے ساتھ اس انرجی کو چینج کر سکتے ہیں آپ سمرن کے ساتھ بھی اس انرجی کو چینج کر سکتے ہیں یہ بہت اچھکوٹی کی شادنہ ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا ہر کوئی کر بھی نہیں پائے گا لیکن جو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں انرجی کنورٹ کرنے کی یہ ہر کوئی کر سکتا ہے تو آپ دھیان کے دوارہ اور زیادہ پرباو کر سکتے ہیں آپ سمرن کیجئے یہ نہیں اکیلا کہ اگنی جلادی اور بس کام ہو گیا اس کے ساتھ جو آپ کا دھیان ہے وہ بھی پرماتما میں لگنا چاہیے آپ کم سے کم لگائیے ایک گھنٹہ بارہ منٹ جب آپ شروعات کرو گے تب ہی تو آگے بڑھ پاؤ گے کسی بھی پرکار سے کسی بھی روپ میں کیسے بھی کر کے بس پرماتما تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بنایا ریسی مونیا نے اس کو آسان کیا گیا ہے کہ آپ کی سوئیدہ کے انوسار اس کو سوئیدہ انوسار ڈھاہل دیا گیا تاکہ آپ کچھ بھی کرتے رہے تو بھی آپ اس انرجی سے کنیکٹ رہے ہیں جوڑے رہے ہیں جب آپ جڑے رہو گے دور نہیں جاؤ گے تو ایک نے ایک دن منزل پر پہنچ ہی جاؤ گے تو آپ سب کو میری طرف سے مکر سکرانتی کی صوب کا منائے اور مٹھائی کھائیے اور اپنے آس پاس کے ساتھیوں کو کھلائیے بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں موسیقی